عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتطم اللسانی یفقہ قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ حدیعہ بغیرہ دینے کے بعد احسان جتلانے کی مناہی کا بیان اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدق برباد مت کرو سورہ بقرہ آیت 164 کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں سورہ بقرہ آیت 262 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص سے اللہ قیامت والے دن نہ تو کلام کریں گے نہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہوگا راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ تین بار ارشاد فرمائے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا وہ نامراد ہوئے اور گھاٹے میں رہے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا ٹکنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا احسان کر کے احسان جتلانے والا اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنے والا مسلم شریف اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے اپنی آزار کو نیچے لٹکانے والا یعنی اپنی شلوار پجامے اور کپڑے کو تکبر کی وجہ سے ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا فائدہ اس سے وضاحت ہو گئی کہ شلوار پجامہ پینٹ اور تہبند بغیرہ ٹکنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے یہ حکم مردوں کے لئے ہے اور عورتوں کے لئے اس کے برخص ٹکنے بلکہ پیر تک بھی ڈھکنے ضروری ہیں دوسرا یہ کہ جھوٹی قسم کھانا ایک دم حرام ہے لیکن سودہ بیچنے کے لئے خریدار کو دھوکہ دینے کی نیت سے جھوٹی قسم کھانا تو اور بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں دو جرمی کٹے ہو جاتے ہیں جھوٹی قسم کا اور دھوکہ دھڑی کا تکبر کرنے اور ظلم و زیادتی کرنے سے مناہی کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی بابت پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو تم میں سے جو پرہزکار ہے ان کو وہ خوب جانتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بھٹکار ایک علاق وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بلا وجہ سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے دردناک آزاب ہوگا سورہ شورہ آیت نمبر 32 حضرت عیاز بن ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم بیبسی یعنی توازو اختیار کرو یہاں تک کی کوئی تم پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں تکبر کرے مسلم شریف فائدہ اللہ نے کسی کو مال و دولت اور عزت یا حسن و جمال یا علم و فضل عطا کیا ہو تو یہ اس پر اللہ کا احسان ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نرمی اختیار کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں سے دوسرے لوگوں کو فائدہ اور فیض پہنچائے نہ کی گھمند اور تکبر ظاہر کر کے اللہ کی ناشکری اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلومہ کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کی قرضوں کو ادا کروا دے یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری افادت فرما اللہم انہ نجعلوکا فی نہورهم ونعوذ بکا من شرورهم برحمتیکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم